آج بنانے ہم نے گادروں کا حلوہ وہ بھی ککر میں ہے جلدی بہت جلدی بان جائے مالا یہ حلوہ اور بہت مزے کا پڑیتا ہے گادریں ہم دھولیں گے گادریں میں نے لیا ایک کلو دودھ بھی لیں گے ایک کلو ان کو دھو کے پھر ان کے چھلکے اتار لیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں گادریں میں نے دھولیں اور یہ میرے ہزبن کو میں نے کہا کہ یہ مجھے چھیل کی دیں یہ ان کی یہ بھی کٹ رہے ہیں اور اوپر سے چھلکا ہوتا ہے میں باقی ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ میں بھی بلکل ٹھیک امید کرتی ہیں آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ وہ بھی ککر میں اور جو بہت جلدی اور آسانی سے بان جاتا ہے اب بھی میں بنا رہی ہوں سالن یہ دیکھیں چکن اور مٹر بنا رہے ہیں ابھی میں سے مٹر ڈال دوں اور آج میں بنا ہوں گادر کا حلوہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ نے میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ضرور اچھا جی تو یہاں پہ ہماری گادریں چھیلی جا رہی ہیں یہ میں بنا رہی ہوں ککر میں اور سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں اس میں دیسی گھی کا بھر کے یہ بڑا چمچ ٹھیک ہے تھوڑا سا مارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اپنی گاجریں یہ میں نے گاجریں دھو کے چھیل لیں ہیں اچھی طرح ساف سکتے ہیں اور جو لوگ یہ ان لوگوں کے لئے جو لوگ گاجروں کو قدو کش کرنے سے گھبراتے ہیں اور حلوہ نہیں بناتے تو یہ ان لوگوں کے لئے سانے ہم نے کوئی گاجروں کو کٹا واٹا کچھ بھی نہیں ہے ایسے ایسی ڈال دیں گے گی اور دیسی گھی اور گادریں اور ایک چھٹکی نمک ڈال دیں گے اس میں اب اس کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے اور اس کے بعد اس کو میں لگا دوں گی ویٹ اور بس دو تین سیٹی آنی اور میں نے اس کو بند کر دینے کی ہم نے ساتھ میں رکھ دیا دودھ اس کو ہم نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ بلکل آدھا رہ جائے یہ فل کریم دودھ میں نے لیا ہے ایک کلو گازریں اور ایک کلو دودھ گاڑا ہو رہا ہے لیکن ابھی اس کو بہت دیر ہے کافی دیر تک اس کو پکانا کرے گا جب گاڑا ہو جائے ابھی ہم کوکر بھی کھولنے لگے ہیں آگ میں نے باند کر دیئے اور کوکر کو کھولنے لگے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا حصائد ہے اب یہ بلکل گھل چکے اس کو میں میش کر لوں گی اور اس کے اندر میں نے ایک بڑی چمچ دوبارہ سے گی کی ڈالنی ہے جیسی گی کی جس سے اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ پھر میں نے ایک بڑا چمچ ڈالا ہے جیسی گی کا اس کو میں بھونوں گی اچھی طرح اور ساری گاڑیوں کو میش کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ بلکل اچھی طرح میش ہو جکی ہے اب اس کو میں بھونوں گی اور اس کے بعد ہو جگی اب اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی دو سے تین منٹ بھون کے تو پھر اس کو میں جب دودھ گاڑا ہو جائے گا اس کے اندر میں ڈال دوں گی اب ہمارا دودھ بلکل تھوڑا سا رہ گیا بلکل آدھا سب کا اب اس میں ہم الائچی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم یہ جو گازریں میش کی ہوئی یہ ڈال دیں گے میں نے بہت اچھی طرح ان کو بھونا اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ابھی تو یہ بنا ہی نہیں ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ابھی میں اس میں ایک کپ چینی ڈال دوں گی ایک کپ بھار کے نہیں بلکل آدھا سا کپ ڈالوں گی کیونکہ گازریں ہماری بہت زیادہ میٹھی ہیں تو میں اس میں چینی ڈال دیتا ہوں ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کتنی ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل یہ والا چھوٹا سکاتا ہے چھوٹا یہ میں ڈال دوں اس میں سے میں تھوڑی سی بچا لوں گی ہے اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کتنا مزے دار بنا ہے حلوہ کام بجٹ میں زبردست قسم کا اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ لوگ خوشبو سونگ نہیں سکتے اور کھا نہیں سکتے اتنا مزے کا ہمارا بنا ہے تو اب بس میں آپ کو اس کے فائنل لوگ دکھوں یہ دیکھیں جی میرا خوبصورت سا پیارا سا کازر کا حلوہ تیار ہے سردیوں کی سوقات کیونکہ سردیاں بہت زیادہ ہو چکے تو سردیوں میں یہ بہت اچھا لگتا ہے اور کام بجٹ ہے اور بہت جلدی بنت ہے اور آپ نے میری ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آج کی ویڈیو تنہیں اللہ حافظ موسیقی